اللہ قدرت رکھتے ہیں اس کے بغیر بھی شفاہ دینے میں لیکن یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف محبوظ فرمایا جس نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے یعنی نتفے سے پہلے بچنے سے لے کر قبر تک کا طریقہ سارا بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے نقا ہوتا ہے نا میں درست مجھانے کے لئے تھوڑی سی تمدید باندھوں گا تاکہ بات سمجھا جائے یعنی نتفے سے پہلے ہمیں شریعت حفاظت کی تدبیر بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جب دو میعبی بھی شادی کرتے ہیں دو شادی ہوتی ہے نا جو نقا کرتے ہیں آپ نے فرمایا پیشانی کے بال بیوی کے پکڑ کے نا میاں وہ ایک دعا ہے اللہ ہمیں نیعوذ بکا اللہ ہمیں نیعوذ بکا من شر حاذیل جبلتہا واعوذ بکا من ماں جبلتہا وا من خیر حاذیل جبلتہا اس دعا کے پڑھنے سے اس دعا کے پڑھنے سے جس مرد یا عورت کو کوئی جناتی شطانی بیماری ہے اللہ کے فرض سے وہ اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے پھر اس سے آگے جب وہ اپنی شرعی ضرورت کے لئے ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہم جنب بن شیطان و جنب شیطان و مارزقتنا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے جو نہیں پڑتا وہ اس کے ساتھ بطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ تحفظ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے ابھی ایک نسل آنے نہیں دی دنیا میں ابھی وہ پراسس شروع ہو رہا ہے تو ہمیں اسلام اس کے تحفظ کے لیے تدبیر بتا رہا ہے ہماری بدنصیبی ہے کسی کو پتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گرنٹی فرمائی کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ نے اگر ان کو کسی اولاد سے نوازا چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ جب تک دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا اللہم انی اسألك خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا